بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چھے نویمبر اور پاکستان میں بدھ کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں اور میرا تجزیہ یوں تو آج پاکستان میں بھی بہت ساری کمپلیکس اور ضروری خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن سب سے پہلے امریکی الیکشن پر کچھ مختصر بات کرتے ہیں آپ کو پورا اوال بتاتے ہیں یہ وی لاغ اس وقت پاکستان کے صبح کے کوئی چار بجرے ہوں گے جب میں اسے ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اس وقت میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ امریکہ میں تقریباً زیادہ تر جگہوں پر تقریباً تقریباً پولنگ ختم ہو چکی ہے کچھ جگہوں پر پولنگ چل رہی ہوگی ختم ہونے والی ہوگی تھوڑی دیر تک لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا دن تقریباً سمٹ رہا ہے ختم ہو رہا ہے ابھی ریزلٹس تو سامنے نہیں ہیں بالکل بھی اس لیے ایک تخمینہ لگا سکتے ہیں اور آپ کو اوورال ویو دیں گے کہ الیکشن کے ریزلٹس کل کس طریقے کے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ میں پاکستان یا ہندوستان کی طرح نہیں ہوتا عمومی طور پر میں کہہ رہا ہوں کبھی کبار ہوتا بھی ہے لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جو امیدوار ہے وہ اسی فیصد ووٹ لے کے جا رہا ہے تو دوسرا بیس فیصد دو پارٹیز ہیں ریپبلکن اور ڈیموکرٹ دونوں پارٹیز کی تقریباً برابر کی تقریباً میں کہہ رہا ہوں انیس بیس فرق ہوتا ہے بس انیس بیس ان کی جو ان کے پیٹ یا ان کے پکے پکے ووٹر ہیں نا ان کا انیس بیس کا فرق ہوتا ہے تقریباً پھر ہر الیکشن میں پرسنالیٹی دیکھ کے کون الیکشن لڑ رہا ہے اور ایشیوز دیکھ کے اور پھر ظاہر ہے جس کی گارمنٹ ہو اس کو تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے کئی دفعہ اور فائدہ بھی ہوتا ہے ان حالات کو دیکھ کے کچھ ووٹرز ہیں جو ادھر سے ادھر ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کچھ سٹیٹس کو سوئنگ سٹیٹس کہہ دیا جاتا ہے سوئنگ کا مطلب کہ کبھی کوئی جیت جاتا ہے کبھی کوئی جیت جاتا ہے تو ان کی وجہ سے امریکی الیکشنز کے ریزلٹ بدل جاتے ہیں یہ کوئی پاکستان یا ہندوستان کی طرح کی یا بنگلہ دیش کی طرح کی اور ملکوں کی طرح کے الیکشن نہیں ہوتے کہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے وہی بدل جائے بہت ساری ایسی ریاستے ہیں امریکہ کی جہاں ہر بار کوئی بھی جیتا ہے کوئی بھی صدر بنا ہے تو وہاں پر ریپبلکن ہی جیتے ہیں اور کچھ ریاستے ہیں جہاں پر ڈیموکرائٹ ہی جیتے ہیں لیکن پھر کچھ ایسی ریاستے ہیں جو کبھی اس طرف چلی جاتی ہیں اور کبھی اس طرف چلی جاتی ہیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ depending upon party depending upon candidate depending upon issues ان کے اوپر voting patterns کا فرق ہوتا ہے یہ جو swing states ہیں اس دفعہ تقریباً سات states ہیں جن کو swing states کہا جا رہا ہے ان کا حوال رکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون جیتا ہوا میں نظر آ رہا ہے پینسلوینیا میشیگن ویسکونسن جورجیا نورت کیرولائنا ایریزونا نویڈا ان کو تقریباً swing states کہا جا رہا ہے شروع میں نیو ہیمشائر کو بھی کہا جا رہا تھا لیکن اب وہ قدرے کلیر ہے کہ وہ کاملا دیوی حیرس شاید وہاں سے جیت جائیں گی اب یہ جو دوسری سات states میں نے آپ کو بتائیں ان میں most important اس time میری نظر میں یا جن بھی لوگوں سے میری بات ہوئی پینسلوینیا ہے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ اس وقت تک پینسلوینیا سے مقابلہ بہت tight ہے ان تمام swing states میں اگر کوئی یہ کہے کہ بلکل ہی clear مقابلہ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ presume کر لیں کہ چالیس چالیس فیصد ووٹ پکے ووٹر ہیں ریپبلکن اور ڈیموکرائٹ کے تو پھر بیس فیصد ووٹ ہے یا پینتیس فیصد ووٹ ہے بیس فیصد ہے یا پچیس فیصد ووٹ ہے جو swing ہوتا ہے ہر election میں جو election کے نتائج جو ہے بدلتا ہے تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو پینسلوینیا اس وقت بہت ہی important ہے اگر ٹرمپ نے پینسلوینیا جیت لیا تو پھر ٹرمپ جو ہیں وہ وہ پریزیڈنٹ بھی میرے خیال میں بن جائیں گے ریس بہت ٹائٹ ہے لیکن میں جس طرح سے آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پہلے دن سے مطلب کے پچھلے کئی مہینوں سے کہ مجھے ٹرمپ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے کاملہ دیوی حیرس جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں بہرحال اب تو چند گھنٹوں میں پتہ چل دیا گا کہ میرا یہ تجزیہ درست تھا یہ غلط تھا غلط بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے تجزیہ جو ہے وہ کوئی الہام تو ہوتا نہیں ہے آپ اپنا انیلیسز کرتے ہیں گراؤنڈ کی اوپر سیچویشن کو دیکھ کے تو میں شروع دن سے جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ مجھے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ ان کا جو ووٹر کے ساتھ کنیکشن ہے جن ایشوز کو وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں یا بہتر طریقے سے کر رہے ہیں پھر جو انکمبنسی ہے اپنا بائیڈن صاحب کی جو انہوں نے پہلے وہ پریزیڈنٹ ہے لیکن جس پتھیک طریقے سے انہوں نے پریزیڈنسی کی ہے جو ان کی پور پرفارمنس ہے یہ بھی ایک دیموکرائٹ پارٹی کے اوپر بہت بڑا وزن ہے جو ان کا بہت ساری جگہوں کے اوپر کہیں وہ سوئے ہوئے پائے جاتے ہیں کہیں پہ لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں کہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا جانا کس طرف ہے اور بہت سارے مسائل ہیں پھر جو کچھ فلسطین اور اسرائیل اور باقی جگہوں کے اوپر ہوا اس سب سے بھی بہت سارا پریشر ہے اس ٹائم ڈیموکرائٹک پارٹی کے اوپر بہرحل واپس آتے ہیں ان ساتھ سوئنگ سٹیٹس کی طرف تو ان میں پینسلوینیا میں نے آپ کو کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہسٹوریکلی جو میشیگن جیتا ہے وہ اکثر عمومی طور پر ویسکونسن بھی ساتھ جیت جاتا ہے ساتھ ساتھ ہیں یہ میشیگن شکاگو اگر آپ نقشے پہ جانتے ہیں تو شکاگو کی ایک طرف شکاگو الونائی میں ہے سٹیٹ میں اس کی ایک طرف میشیگن ہے تو دوسری طرف ویسکونسن ہے اب میشیگن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹ ہے کیونکہ وہاں پر ایک لاکھ تین تالیس ازار 143,000 مسلم ووٹر ہے اب ہسٹوریکلی مسلم ووٹر جو ہے وہ زیادہ تار ان میں سے کافی زیادہ پچھلے الیکشنز میں دیکھنے میں آیا کہ ڈیموکرائٹس کو ووٹ کرتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ جو بائیڈن صاحب کی پولیسی رہی ہے فلسطین میں اسرائیل میں اس کے بعد اب مسلم ووٹر جو ہے وہ بہت ناراض ہے میشیگن کے اندر این آربر یہاں پر یونیورسٹی آف میشیگن بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے علاقے وہاں پر میڈل ایسٹرن مسلمان ہے بہت زیادہ جو یا تو ایفریکن ہیں پیچھے سے یا میڈل ایسٹرن ہیں زیادہ تر وہ مسلمان وہاں زیادہ ہیں انڈین پاکستانی مسلمان بھی ہیں لیکن جو میڈل ایسٹرن مسلم ہیں ان کی تعداد میشیگن میں کافی زیادہ ہے اور انہوں نے واضح طور پر ٹرمپ کو اس دفعہ انڈورس کر رکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان بھی دیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ سے تنگ ہیں وہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ کاملہ کو ووٹ نہیں دیں گے مجھے دیں گے اب اگر میشیگن ٹرمپ جیتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سونگ سٹیٹ ہے تو مسلمانوں کی بہت امپورٹنس ہے یہاں پر ان کے ووٹ کی اور ٹرمپ کے لیے بہت یا کاملہ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی پوزیشن کے وہ کس طرف ووٹ کرتے ہیں آگے اگر ہم بات کریں نویڈا کی تو نویڈا پچھلے چار دفعہ ڈیموکریٹس جیتے آئے ہیں لیکن اس دفعہ وہاں کا جو لاتینو ووٹر ہے وہ ٹرمپ کو ووٹ کر رہا ہے زیادہ تو ہمیں یہ بھی اس طرف آتا ہوا نظر آتا ہے جورجیا اگر پنسلوینیا جیت گیا ٹرمپ تو جورجیا بھی مجھے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نورت کیرولائنا ایریزونا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی نویڈا یہ تمام جو ریاستے ہیں ساتھ کی ساتھ ان میں کوئی ایک آدھ شاید ٹرمپ لوس کرے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے مجورٹی جو سٹیٹس ہیں وہاں سے مجھے ٹرمپ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مقابلہ بہت ہی کلوز ہے لیکن ٹرمپ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن ہیں ان کو خواتین کا حالانکہ کاملہ دیوی حیرس ایک خاتون ہے اور عمومی تاثر یہی تھا کہ خواتین کا ووٹ ان کو شاید زیادہ ملے گا لیکن یہ جو ساتھ سوئنگ سٹیٹس ہیں میں صرف یہ ان ساتھ سوئنگ سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں ابھی تک کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پولنگ ڈے سے پہلے بھی ووٹ پڑھتے ہیں ان کے نتائج بھی سامنے آ جاتے ہیں تو ابھی تک کے جو ووٹ پڑھے ہیں ساتھ سوئنگ سٹیٹس کے اندر بائیڈن کے کمپیرزن میں کاملہ دیوی حیرس کو چودہ لاکھ کم ووٹ ملے ہیں this is a huge number this is a major آپ یہ کہیں کہ development ہے اگر اس point of view سے دیکھا جائے بہت سارے political پندت سوچتے تھے کیونکہ وہ ایک خاتون ہے تو انہیں advantage ہوگا اور خواتین ان کو زیادہ ووٹ کریں گی تو اس طرح سے مجھے overall اگر اس election کو دیکھیں تو ایک تو اس میں summarize کر دوں کہ ایک تو یہ ہمارے ملکوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف ریلا نکل جاتا ہے جو political parties ہیں وہ اپنے اپنے side پر رہتی کیونکہ issue based جو بھی issues ہیں کئی دفعہ ہمیں جو immigrant سے ہونے ان issues کو اتنی ہمارے لیے importance نہیں ہوتی local لوگوں کے لیے اس کی importance زیادہ ہوتی ہے بارال democrat ہوں یا republican ہوں ان دونوں کے اپنے اپنے پکے ووٹر ہیں اور وہ کوئی ستر ووٹ ڈالنے والے جو ووٹر ہیں ان میں سے ستر اسی فیصد ووٹر اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ پکے جڑے ہوئے اور یہ تقریباً پلڑا آگے پیچھے برابر ہی ہوتا ہے یہ جو کوئی 25-30-20% ووٹ ہے یہ جو swing ہوتا ہے یہی اس کا علاج یا یہی اس کا اعلان کرتا ہے یہی اس کا نتائج لے کے آتا ہے کہ کون جیت رہا ہے اس ٹائم وہ جو ووٹر ہیں وہ بالکل بہت ہی فسا ہوا مقابلہ چل رہا ہے اور یہ سات سٹیٹس ہیں جو اس کا فیصلہ کریں گی لیکن ابھی تک اگر میں sum up کروں تو مجھے ٹرمپ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف مجھے ہی نہیں ہمارے پاکستانی جو military establishment ہے ان کو بھی ٹرمپ ہی جیتے نظر آ رہے ہیں ورنہ وہ رات و رات جو کچھ انہوں نے کروایا آرمی چیف کی extension سپریم کورٹ کے اوپر رہے جو پورے کا پورا قبضہ جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربرا وہ سب کچھ اتنی ہیپ ہیزرڈلی نہ کروایا جاتا اب آتے ہیں واپس پاکستان کی خبروں کی طرف پاکستان میں سب سے پہلے تو judicial commission کا پہلا اجلاس ہوا اس کے پیچھے وہ خبر بھی آپ نے یاد رکھنی ہے جو ہم نے پچھلے وی لاغ میں دی جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس یایا فریدی کو کہا تھا کہ practice and procedure کی ایک committee کا اجلاس بلائیں اور جو 26 آئینی ترمیم کو challenge کر رکھا ہے پہلے ان ترخواستوں کو سننے پھر judicial commission بنا کر آئینی bench بنائیں کیونکہ آئینی bench کا معاملہ جو ہے وہ انہی ترمیم میں سے نکلا ہے کیونکہ جو آئینی bench کا سربراہ ہے اصل چیف جسٹس وہ ہے دوسرا تو بچارہ نام کا ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے اسے سن لیں جسٹس یایا فریدی کیونکہ شیطانی ترمیم کے بعد آئے تھے اور وہ ظاہر ہے کہ اب اپنا پورے کا پورا سودا کر چکے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد committee کے جو دو میمبران تھے وہ majority میں تھے تین میمبران کی committee میں سے انہوں نے خود ہی اجلاس بلایا اور چار تاریخ کے لیے ان آئینی ترمیم کو fix کی آئینی ترمیم کی جو petition زہندر خاصتے ہیں اس کے خلاف ان کو fix کیا سننے کے لیے لیکن ریجسٹرار نے وہ احکامات نہ مانے اور چار تاریخ کو یہ fix نہ ہوئے اب وہ خط سامنے آ چکا ہوا ہے جس میں انہوں نے گلا شکوا کیا کہ آپ نے یہ نہیں کیا اور چار کی بجائے پانچ کو اب judicial commission کا پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں پانچ کے مقابلے میں سات ووٹوں سے مطلب ایک ووٹ جسٹس امین الدین کا ہے اگر وہ ووٹ دوسری طرف ڈالتے تو ٹائے ہو جاتے چھے چھے ووٹ ہو جاتے دونوں طرف تو اصل میں جسٹس امین الدین کو بنایا گیا ہے اب آئینی بینچ کا سربراہ دوسرے لفظوں میں سپر چیف جسٹس جو ہے وہ سپر چیف جسٹس بن گئے ہیں جسٹس یایا افریدی تو اب نام کے چیف جسٹس ہیں سپر چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس امین الدین ہیں یہ ایک اور قاضی فائز عیسیٰ ہیں یہ یاد کیجئے کہ یہی جسٹس امین الدین ہیں جنہوں نے اور جسٹس نئیم افغان نے یہ دو ججز سے ان دونوں کو رکھا گیا ہے آئینی بینچ کے اندر اور جسٹس نئیم افغان اور جسٹس امین الدین ہی بلکل ہم نوا تھے قاضی فائز عیسیٰ کے اور ان دونوں کو ایک کو ہیڈ بنایا گیا ہے جسٹس امین الدین کو اور رہے ہیں نئی افغان جو ہیں وہ ویسے آئینی بینچ کے اندر ہیں ان دونوں نے جو آپ کو یاد ہوگا مقصود نشستوں والا فیصلہ تھا اس میں ان دونوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں نہیں ملنی چاہیے بلکہ ان دونوں نے جو آٹھ ججز تھے مجورٹی جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کے بارے میں بہت ہی کنٹروورشل چیزیں لکھتی تھیں اور اس کے بعد ان آٹھ ججز نے ان دونوں کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کا رویہ توہین امیز ہے اور ان کا رویہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف بغاوت کروانے کے مترادف ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کا بیہیوئر عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا جیسا ان دو ججز کا ہے مین واضح طور پر آٹھ ججز جن میں دو ججز جو سینئر ترین ہیں جسٹس منصور جسٹس منیب وہ آلریڈی ان دونوں ججز کے بارے میں اپنی رائے دے چکے ہیں لیکن اب جسٹس امین الدین کو بنا دیا گیا ہے آئینی بینچ کا سربراہ اور وہ بنے بھی اپنے ووٹ کے ساتھ ہیں مطلب جو ووٹ انہوں نے خود کو ہی ڈالا ہے اگر وہ خود کو وہ ووٹ نہ ڈالتے تو پھر چھے چھے ووٹوں سے یہ کام برابر ہو جاتا انہوں نے خود کو یہ ووٹ ڈالا ہے جس کی وجہ سے اب وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے ہیں جسٹس یایا فریدی نے انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے جسٹس امین الدین کے خلاف ووٹ ڈالا کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ میں خلاف بھی ڈالوں تو بننا تو انہوں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی گیم سیٹ تھی ریپورٹرز آپ میڈیا میں ریپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف نیول چیف ائر فورس کے چیف کی جو مدت ملازمت بڑی ہے اور تمام امنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں چیف جسٹس آن بورڈ ہیں آزم نظیر تارد اور اٹونی جنرل دونوں نے چیف جسٹس یایا افریدی کے ساتھ ملاقات کی انہیں اعتماد میں لیا اور پھر جا کر ٹیبل کی ہے یہ بل قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل مکمل آن بورڈ ہیں اور یہ سب فراڈ ہو رہا ہے پورے کا پورا اور اس میں سے کچھ نہیں ہے اب جو اگلی چیز آپ کے سامنے اس میں رکھنی ہے وہ ہے کہ اب یہ آئینی بینچ بنے گا اب اس نے میرا نہیں خیال کہ کوئی چھبیس میں آئینی ترمیم کا کوئی فیصلہ کرے گا یا تو یہ اسے سنے گا ہی نہیں اور اگر سنے گا تو اس کو فارق کر دے گا اب کیونکہ یایا افریدی اور جسٹس امین الدین دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں دونوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھیل رہے ہیں جسٹس یایا افریدی اوپر سے ظاہر ہے پریٹینڈ کر رہے ہیں لیکن اندر سے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل طور پر مل کر کھیل رہے ہیں عمران خان کا پیغام بڑا واضح ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں تو جیل میں ہوں ظاہر ہے میں تو جو کر سکتا ہوں میں یہاں کمپرومائز نہیں کر رہا این آر او نہیں لے رہا این آر او نہیں دے رہا میں ٹوٹ نہیں رہا میں ملک سے بھاگنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا میں اخلاقیات پر سودا نہیں کر رہا اور اب عوام کے ذمہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی چونٹیوں کی طرح مسئلے جانا ہے یا انہوں نے کھڑے ہونا ہے اگر وہ کھڑے ہوں گے پورا من احتجاج کریں گے گھر سے نکلیں گے تو اس کام سے ان کا چھٹکارہ ہوگا ورنہ ایک ایک کر کے ان کے تمام حقوق جو ہیں انہیں سلب کر لیا جائیں گے یہ عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایک کر کے تمام دروازے جو ہیں وہ انصاف کے ہم پر بند کر دیئے گئے ایک ان کی سٹیٹمنٹ ہے جس پر میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ ان کی یہ ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آرمی کی مدد ملازمت میں جو ایکسینشن ہوئی ہے یہ اندرونی معاملہ ہے انٹرنل میٹر ہے اس کی اوپر بہت تنقید ہے وہ شاید انہوں نے جملہ جو مجھے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اس سے ڈسٹنس کیا اس سارے کام سے انہوں نے کوئی اسے اپریشیٹ نہیں کیا لیکن بہرحال ظاہر ہے یہ اندرونی معاملہ تو نہیں ہے یہ جب پارلیمنٹ کے تھو یہ سب کچھ کروایا گیا ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کو قبضے میں کرنے کے بعد یہ سب کچھ کروایا گیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے اس سے ملک کے دور رس جو بھی ملک کے لیے نتائج ہیں وہ آئیں گے ملک کا بہت شدید نقصان ہوگا لیکن بہرحال اب یہ تلے ہوئے اور انہوں نے ان کو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ ادھر جیتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اس کا اتنا خوف تھا کہ انہوں نے کہا کہ اوور نائٹ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ انہوں نے کیا ہے جیسے تیسے ان سے بن پڑا ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ ہے کہ جو اسلامباد انتظامیہ ہیں انہوں نے ایک بڑا کھڑا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامباد کو سجایا گیا تھا مین ڈیکوریٹ کیا گیا تھا ایس سی او کانفرنس کے اوپر اور یاد کیجئے میں بھی حیران تھا کہ جو محسن نکوی ہیں وہ کیوں پھر رہے ہیں اس دن سڑکوں پر حالانکہ انٹیریر منسٹر تھے تو وہ پھر رہے تھے سڑکوں پر اور بتا رہے تھے قوم کو کہ دیکھیں کتنا زیادہ سجا ہے اب سمجھ آئی ہے کہ اس میں ان کا بھی حصہ بقدر جسہ ہوگا اسی لیے وہ اتنے اتاولے ہو کے سڑکوں پر پھر رہے تھے اب جو ٹیکہ لگا ہے قوم کو وہ دو عرب ستر کروڑ روپے کا اسلامباد چھوٹا سے شہر ہے اور جو اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں بڑا چھوٹا سا علاقہ ہے جسے ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے دوبارہ سے فگر سن لیجے دو عرب ستر کروڑ روپے کی ڈیکوریشن کی گئی ہے اسلامباد میں ایس سی او کانفرنس کے اوپر ماشاءاللہ دو عرب ستر کروڑ روپے کی ڈیکوریشن کی گئی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں میرا جو سیف تخمینہ ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ تیس چالیس کروڑ روپے لگائے گئے ہوں گے یہ میرا تجزیہ ہے باقی سارے جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے سارے کام کے اندر اور کئیوں نے اس میں سے جیبیں بھری ہوں گی لیکن پاکستان کے اندر بجلی بند ہو یا سلاب آئے یا کوئی اور اچھا دن ہو یا برا ہو وہ کرکٹ کے میچز ہوں ورڈ کپ ہو یا کوئی بیماری آ جائے یا کوئی اور کام آ جائے تو ان کی عیدیں ہوتی ہیں کمرانوں کی یہ اس میں سے اپنی جیبیں بھرتے ہیں اچھے کام میں سے بھی بھرتے ہیں برے کام میں سے بھی بھرتے ہیں یہی ان کا اصول ہے اور یہی یہ سب کچھ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سروزز چیف کی مدت ملازمت پانچ سال زیادہ کر دی ہے اور یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے ساتھ رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو یہ ہم نے آئین سازی کی ہے یا قانون سازی کی ہے اس سے آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑی نہیں ہے کام ہوئی ہے اب پتہ نہیں رانہ صاحب پرائیمی سکول بھی نہیں شاید صحیح طرح سے کیا ہوا کہ انہیں تین اور پانچ کے فرق کا نہیں پتا پہلے تین سال تھی اب پانچ ہوگی وہ کہتے کام ہوئی ہے یا پھر شاید کھانسی بانسی ہوگی شرب زیادہ پی لیا ہوگا کچھ ایسے ہی کہا جا سکتا ہے اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودری صاحب کی اہلیہ نے ایف آئی اے میں درخواست دے دی ہے اور انہوں نے فلک جاوید سنب جاوید کی جو بہن ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ایف آئی اے کو ریکویسٹ کی ہے شاید کوئی ٹویٹر کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی میں یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سخت ٹویٹ ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ایف آئی اے چلی گئی ہیں درخواست لے کر کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے مرحل میرے خیال میں تو بچنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ٹویٹ اگر ہو بھی گئے ہیں تو معاملات کو اس سمت نہیں لے کے جانا چاہیے کہ دو خواتین جو ہیں وہ ایف آئی اے میں جا کے ایک خاتون جو ہیں وہ درخواست گزار بن رہی ہیں لونکہ وہ ٹویٹ جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ میں نے دیکھے ہیں وہ سیاسی نویت کی ہیں اس میں اور تو کچھ ایسا خاص ہے نہیں کہ اتنا دور تک اس کے لیے جایا جائے اچھا جی اگلی خبر ہے کہ جسٹس یایا کے پاس دو آپشنز ہیں ایک تو وہ کوئی اصولی جج بن جائے یہ شعب شاہین صاحب نے کہا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ کاضی فائز عیسی بن جائیں تو اصل میں ہیں تو وہ کاضی فائز عیسی بن نہیں جائیں وہ بن چکے ہیں اور ہم نے تو انہیں مارجن دیا تھا پہلا پورا ہفتہ کیونکہ جو شروع کے انہوں نے چار پانچ کام کیے تھے وہ اپریشیٹ کرنے والے تھے ہم نے اپریشیٹ کیا تھا کھلے دل سے اب جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر آن بورڈ ہیں اور کاضی فائز عیسی ہی وہ بنے ہوئے ہیں اور یہی وہ بننا چاہتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ بہرحال آپ کے سامنے ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی رکھی ہے اس کا لنک ہم یہاں شیئر کریں گے یہ ڈاکومنٹری آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے ڈیفرنٹ چینل کے اوپر میں نے اسے پوسٹ کیا ہے یہ ڈاکومنٹری یہ رکھی ہے کہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے کہیں سے لائٹ نظر نہیں آ رہی اور لگ رہا ہے کہ عدالت پہ بھی قبضہ ہو گیا آرمی چیف نے پانچ سال پھر پانچ اور سال دس سال اور پھر چونسٹھ سال کی عمر بھی تو لاپنہ ہی اختیارات لے لی ہیں سب چیزوں پر غلبہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری سائٹ تو فنش ہوگی کہیں سے نہ ہوا آ رہی ہے نہ روشنی آ رہی ہے تو کیا یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پورا قصہ رکھا ہے ماضی سے کہ بھٹو صاحب نے بھی ایسے ہی کیا تھا پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ملٹری کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ پوری کہانی ہے اس لنک پر اس ڈاکومنٹری کو دیکھئے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یا پہلے بھی ہوا مجھے اجاز دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باب